ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انجیکشن کے بارے میں جس کو موڈریٹ ٹو سی ویر یعنی کہ گمبھیر بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فرینڈز اس انجیکشن کو ہسپیٹلز میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ انجیکشن دو میڈیسین کا کمبینیشن ہوتا ہے جس میں پہلی میڈیسین پپرسلین ہوتی ہے جو کی پینیسلین کلاس کی انٹیبیٹک ہوتی ہے دوسری میڈیسین ٹازو بیکٹم ہوتی ہے جو کی ایک بیٹا لیکٹم یا زینی بیٹر میڈیسین ہوتی ہے فرینڈز آج ہم اس انجیکشن کی اویلیبل اسٹینٹ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز اس کے یوزز کس طرح سے انجیکشن ورک کرتا ہے اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیا سائٹ ایفیرٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی سافدھانے رکھنی چاہیے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں بات کریں گے فرینڈز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آگے آپ کو اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز ملتے رہے ہیں تو چلیے فرینڈز اسٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے بات کریں پپرسلین اور تازو بیکٹم انجیکشن کی اویلیبل اسٹینٹس کے بارے میں تو اس کی تین اسٹینٹ آتی ہیں جو اس کی پہلی اسٹینٹ ہوتی ہے وہ 1.125 گرام کا انجیکشن آتا ہے جس میں کی 1000 ایم جی یعنی کے 1 گرام پپرسلین اور 125 ایم جی تازو بیکٹم ہوتی ہے اس کی دوسری سٹینٹ جو آتی ہے وہ 2.250 گرام کا انجیکشن آتا ہے جس میں کی 2000 ایم جی یعنی کے 2 گرام پپرسلین اور 250 ایم جی تازو بیکٹم میڈیسن ہوتی ہے اس کی جو تیسری سٹینٹ آتی ہے وہ 4.5 گرام کا انجیکشن آتا ہے جس میں کی 4000 ایم جی یعنی کے 4 گرام پپرسلین اور 500 ایم جی تازو بیکٹم میڈیسن ہوتی ہے تو مارکٹ میں اس کی یہ تین اسٹنٹ اویلی بل ہیں بات کریں اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ تازار کے نام سے آتا ہے جو کی لیوپن کمپنی کا برانڈ ہے تازو میک کے نام سے آتا ہے جو کی میکلویڈ کمپنی کا برانڈ ہے دورا تاز کے نام سے آتا ہے جو کی ایرسٹو کمپنی کا برانڈ ہے اور پیپزو کے نام سے بھی آتا ہے جو کی ایلکیم کمپنی کا برانڈ ہے یہ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز ہیں ان کے علاوہ بھی اس کے اور بھی کافی برانڈز مارکٹ میں آبیلیبل ہیں اب بات کریں پپرسلین اور تازو بیکٹم انجیکشن کے یوزز کی تو اس کو ریسپاریٹی ٹیکٹ انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کی نومونیا اسپیشلی جو ہسپیٹل ایکوار نومونیا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو انٹرائبڈومینل انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کی پیرٹونائٹس جو کی پیرٹونیم کا انفلامیشن ہوتا ہے سمانے بھاشا میں اس کو پیٹ میں سوجن کانا بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اپینڈیس آیٹیز جو کی اپینڈکس کا انفلامیشن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے انٹرائبڈومینل انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس انجیکشن کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو پیلوک انفلامیٹری ڈیسیز جس کو کی پی آئی ڈی بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یہ مہلاو میں ہونے والی پروبلم ہوتی ہے اس میں مہلاو کا جو پیلوک ایریا ہوتا ہے سپیشلی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے یا تو اس پورے ریپروڈکٹیو سسٹم میں یا اس کے کسی پارٹ جیسے کی فیلوپین ٹیوب اور ویڈی یا یوٹرس میں بیکٹیر انفیکشن کی وجہ سے اگر سوجن آ جاتی ہے کنڈیشن زیادہ سیویر ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیپرسلین اور ٹازو بیکٹم انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اس کی نور سوفٹوشو انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کی ایپسیز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈائیبیٹک فوٹ جو شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پیروں میں اگر زخم بننے لگتے ہیں پیر اگر پکنے لگتے ہیں گھاؤ بننے لگتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو یورینری ٹیکٹ انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں چاہے وہ انفیکشن کیڈنی کا ہو یوریٹر کا ہو یا یورینری بلیڈر یعنی پشاپ کی تھیلی کا ہو تو اس طرح کے یوٹی آئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو بیکٹیریل میننجیٹیز جو کی ایک مستکز زور بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کو برنڈ کیجز میں بھی یوز کیا جاتا ہے برنڈ کا کیس ہے اگر وہ اس برنڈ کے کیس میں زیادہ انفیکشن ہو گیا جہاں پر پیشنٹ جلا ہوا ہے ماں پر انفیکشن ہو گیا مواز زیادہ پڑ گئی ہے جو کی لو کاؤنٹ یا لو مانٹ ہوتا ہے نیوٹروفیلز کا اس کے علاوہ اس کو پوسٹ اپریٹیو انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کی سرجری ہوئی ہے سرجری کے بعد جہاں پر زخم ہے اگر وہ زخم خراب ہو گیا ہے ماں پر پس پڑ گیا ہے انفیکشن زیادہ ہو گیا ہے تو اس انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی پیپرسلین اور تازو بیکٹم انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح کے گمبیر بیکٹری انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پیپرسلین اور تازو بیکٹم انجیکشن کو یوز کرتے ہیں اور اس انجیکشن کو ہمیشہ میڈیکل سپر ویزن میں ڈاکٹر کی دیکھریک میں ہی لگایا جاتا ہے اب بات کریں کہ پیپرسلین اور تازو بیکٹم انجیکشن کس طرح سے برک کرتا ہے تو جو پیپرسلین میڈیسن ہوتی ہے یہ ایک پینیسنگ کلاس کی بیکٹری سائیڈل میڈیسن ہوتی ہے یہ بیکٹریہ کی جو سیلوال سنتیریس کی پروسس ہوتی ہے یہ اس کو انیویٹ کرتی ہے یہ جو بیکٹریہ کی سیلوال ہوتی ہے بیکٹریہ کے سروائیول کے لیے کافی ایسنشل ہوتی ہے کافی ضروری ہوتی ہے تو جب پیپرسلین بیکٹریہ سیلوال کی سنتیریس کی پروسس کو انیویٹ کر دیتی ہے تو بیکٹریہ ڈسٹروئ ہو جاتے ہیں بات کریں تازو بیکٹم کی تو یہ بیٹا لیکٹم ایز انیویٹر میڈیسن ہوتی ہے یہ بیکٹیریا کی بیٹا لیکٹامیز جو رنگ ہوتی ہے اس کو یہ بریک کر دیتی ہے جس کارن یہ پپرسلن کی بیکٹیریا کے گینسٹ ایکٹیویٹیو کو بڑھاتی ہے اور پپرسلن کو بیکٹیریا کو کل کرنے میں مدد کرتی ہے تو اس طرح سے انجیکشن یہ ورک کرتا ہے اب بات کریں اس کی ڈوسیج کی تو اس کی ڈوس کو پیشنٹ کو کیا بیماری ہے بیماری کی سیورٹی کتنی ہے پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے ساتھ میں کوئی دوسری بیماری بھی تو نہیں ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی پیشنٹ کو پوری طرح سے ڈیاغنوز کرنے کے بعد ہی ڈوکٹر اس کی ڈوس کو ڈیسائیڈ اور پرسکائب کرتے ہیں اس کی جو جنرلی ڈوس ہوتی ہے وہ سو ایم جی سے لے کر ڈیرڈ سو ایم جی پر کےجی پرڈے دی جاتی ہے جس کو کی تین ڈوس میں ڈیوائیڈ کر کر دیتے ہیں اس کی جو پرڈے یعنی چوبیس گھنٹے کی جو میکزمیم ڈوس ہوتی ہے وہ سولہ گرام کی ہوتی ہے سولہ گرام سے اوپر اس کو کبھی بھی یوز نہیں کرتے ہیں اس کو انٹرابینسلی یعنی کے آئی بھی سلوری سلوری ہی لگایا جاتا ہے اور اس کو میڈیکل سپرویزن میں یا تو ڈوکٹر کے دوارہ یا نرسنگ سٹاپ کے دوارہ ہی لگایا جاتا ہے اس انجیکشن کو لگانے سے پہلے اس انجیکشن کا ایلرجک ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جس کو کہ ہم اے ایسٹی ٹیسٹ بھی بولتے ہیں اب بات کریں پیپرسلین اور تازو بیکٹرم انجیکشن کو یوز کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ ڈائریا کا ہونا یہ اس کا ایک بہت ہی کومن سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ الٹی مطلق آنا پیٹ میں درد کا ہونا چک کرانا یا سیر میں درد کا ہونا کوئی بھی الیکشن کا ہونا یا جہاں پر انجیکشن لگاتے ہیں وہاں پر لالی کا اور سوزن کا آ جانا تو پیپرسلین اور تازو بیکٹرم انجیکشن کو لگانے سے اگر آپ کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اب بات کریں پیپرسلین اور تازو بیکٹرم انجیکشن کو یوز کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی صاف دھانے رکھنے چاہیے تو اگر کوئی الیکشن ہے پیپرسلین کلاس کی انٹیبیٹک کو لے کر تو اس کنڈیشن میں ایک کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو تازو بیکٹرم سے ایک کونٹر انڈیکیٹڈ انجیکشن ہوتا ہے جس کو ایلکول کے ساتھ بھی اوئیڈ کرتے ہیں پرینسیو لیکٹیشن میں اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کرنا چاہیے جن لوگوں کو سیوئر کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے یا کولائٹس کی پروبلم ہوتی ہے فیٹس یعنی کے دور آتے ہیں یا جن لوگوں کا پورٹیشن لیویل لو رہتا ہے ان لوگوں میں ایک کونٹر انڈیکیٹڈ انڈیکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کوئی بلیڈنگ ڈیسورڈر ہوتا ہے ڈائریا ہوتا ہے کوئی کڈنی کی پروبلم ہوتی ہے یا سسٹک فائیبروسیس ہوتی ہے یا کوئی لیور کی ڈیزیز ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس انڈیکشن کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے تو پپرسرین اور ٹازوبیکٹرم انڈیکشن کو یوز کرتے سمجھ میں میں ان باتوں کی سابدھانے رکھنی چاہیے آپ بات کریں اس کی ڈرگ انڈیکشن کے بارے میں تو یہ انڈیکشن کو اس میڈیسن سے انٹریٹ بھی کرتا ہے جیسے کہ ہپیرین وارفیرین پروبینسیڈ تو اگر آپ اس میں سے کوبی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کےر کو سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈز